بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں تو بارش جی الحمدللہ جی ہو رہی ہے رات سے جی لگاتار بارش ہو رہی ہے رات سے اور کھیتوں میں جی بہت سارا پانے جمع ہو گیا ہوا ہے اور کل جی آپ نے دیکھا ہوگا لاس ولاغ جی کل جی ہم نے قد کروا دیا ہوا ہے اور آج ہم جی انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں چاول کی فصل لگائیں گے تو چلتے ہیں ابھی حسنین بھائی اور ابو جان پہلے سے چلے گئے ہوئے ہیں تو میں عبداللہ بھائی اور سمیولہ بھائی ابھی جانے لگا پوری رات لائٹ نہیں آئی کیونکہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے لائٹ والوں کو تھوڑی سی بارش آئی ہے یا تھوڑی سی ہوا چلی ہے تو وہ لائٹ لے جاتے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور پھر پوری رات لائٹ نہیں آتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ایڈیا میں جو لائنیں ہیں وہ پورانی ہو گئی ہیں اس وجہ سے وہ بند کر دیتے ہیں لائٹ ابھی چلتے ہیں چل کے مونجی لگاتے ہیں بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو مزہ آئے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ مونجی لگانے کا تین سے چار گھنٹوں کے اندر ہم جی مونجی لگا کے آ جائیں گے دو ایک نال کا کھیت ہے سمیولہ بھائی ابھی جا رہے ہیں اور عبداللہ بھائی بھی نکلائے ہیں سوئے ہوئے تھے ہوش نہیں تھی ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا چلیں جی سڈیشی ورگے جوان جا رہے ہیں مارکہ مارکہ آنگے ہوں یہ دیکھیں مینڈک جو آوازیں کر رہے ہیں یہ مینڈک بول رہے ہیں بیٹھے ہوں گے باہر نکل کے بھی میں دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ہماری ریت ہے اور اس طرف سے پانی پڑا ہے ساری بہ گئی ہے یہ سارے مینڈک لگے ہوئے ہیں نہا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شور مچا رہے ہیں پہلے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا جی مونجی لگانے کا یہ ابھی ابھی پلان بنا ہے مستی چلے گئے ہیں چھٹی کر گئے ہیں اس وجہ سے ٹائم مل گیا ہے نہیں تو ہم نے کسی سے ہی لگوانی تھی پیسے دے کے آجی چاچو جی ہو گیا پانی اچھا پنیدی لفدی پنیدی لابیاں دیئے یار یہ دیکھیں ادد سے جی توڑ دیا ہوا ہے جی ابو جان نے تاکہ اس سے پانی نکل جائے اس میں قادم نہیں کروانا یہ ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی شور مچا رہی ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں یہ سارے منڈک ہیں اور منڈک شور مچا رہے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جی یہ اس لیے شور مچاتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں جی اللہ پاک سے وہ بارش لے کے ہیں ان کو مزہ آتا ہے بارش میں نہانے کا یہ دوسرے والے منڈک ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں جو نالیوں میں ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں جب بارش ہوتی ہے تو کدھر سے نکل آتے ہیں بہت سارے چلیں جی ابھی یہاں سے پنیدی جواہو اٹھاتے ہیں اور سیدھی کھیت میں لے کے چلتے ہیں یہ پنیدی جواہو ساپ ہو گئی ہے کل پانی نہیں تھا بلکل بھی اس کے اندر رات کو بہت بارش ہوئی ہے دیکھیں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا یہ ہماری طرف پہلی بارش ہوئی ہے اس سے پہلے ہماری طرف پہلی بارش نہیں ہوئی تھی اس طرح کی تھوڑی سی ہوتی تھی باس یہ رات ساری رات ہوتی رہی ہے بارش تو اس وجہ سے پانی جواہ جمع ہو گیا کھیتوں میں اور بہت سارے اپنے بھائی جواہ وہ بارش کا ویٹ کرے تھے کہ بارش پڑے گی تو ہم چاول کی حسن لگائیں گے کیونکہ ایسے پانی پورا کرنا بہت مشکل ہے جی سالو عبداللہ بھائی عدیان تو ہی چکو یہ دیکھیں جی ہمارا کھیت فل ہو گیا ہوا ہے ابھی یہاں سے پانی نکال رہے ہیں ابو جان نے جی رستہ بنا دی ہے آگے والے کھیت میں جائے گا پھر اس سے آگے والے اس سے آگے جائے گا یہ پیچھے سے آرہا پانی سارا بھائی اپنے جی ابھی جوڑیاں جو وہ کھیت میں جی بکھا رہے ہیں جس ہر جگہ پر پھینک رہے ہیں تاکہ ابھی ہم شروع کریں گے تھوڑے تک لگانے یہ دیکھیں مینڈک کی طرف جب یہ بول ہے تب گبھارے باندھے ہیں بھائی گھنٹی کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہماری پنیدی جو کسی نے چوری کی ہوئی ہے ابھی گھنٹی کر رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا چوری ہوئی یا کیا نہیں چلو گئے شہر ہیں جی حسنین بھائی نے شروع کر دی ہے لگانے ابھی عبداللہ بھائی ایک سائیڈ پہ لگیں گے میں یہاں پہ لگوں گا اس سائیڈ پہ شروع کریں جی بارش بھی تیز ہو گئی ہے اور پنیری بھی ہم نے پورے کھیت میں کھلار دیا جی شہر ہیں شہر ہیں شہر ہیں شہر ہیں سپیڈ مارنی ہے لانی ہے داؤں کینڈا جی عبداللہ بھائی شہر ہیں شہر ہیں شہر ہیں شہر ہیں شہر ہیں لگانا سٹارٹ کرتے ہیں پانی جوا وہ تھوڑا زیادہ ہے لیکن کوئی نہیں جی گزارہ کریں گے ابھی ہم کوشش کریں گے ہمارا جو اتلے والا کھیت اس میں بھی ہم کد کروا گئی شہر ہیں جی میری بھائی شہر ہے آئی گلا بھائی گلا بھائی کو لگ دیں گے گی بیٹھا ہوں کام کرنے میں بولی ہے ہمیں بچوں پر لائے گا آئی 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 شیٹی کھا رہے ایدھر جی ہماری پوپو جان کا بیٹا ساہ پی آ دیا جی گلا بھائی کھا اور سمیلا بھائی کا دوست دوست بیا جی جب کوئی بندہ ایک بڑھ جاتا ہے سکون ملتا جی بھائی کھا رہا ہے ابھی لگا لیں گیا اور شروع ہو گئی گیٹھے کے دور ہے سکون ملتا جی لگا کے آئے الحمدللہ جی یہ ساری کی ساری ہم نے لگا دی ہے ابھی آگے والی جگہ رہ گئی ہے لگانے والی ساتھ والے ویلج جی ایک خودگی ہو چکی ہے ہمارے ٹیچر ہیں جی ساتھ والے ویلج سرکاری سکول میں پڑھاتے تھے وہ ان کی دیتھ ہو گئی ہے ابھی ان کا جنازہ دس بجے ہے تو ساڑھے نو سے اوپر ٹائم ہو گیا ابھی ہم جنازہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں جنازہ پڑھ کے آتے ہیں باقی کام پھر کریں گے بھائی باقی ادھر ہی لگے ہوئے ہیں میں اور سیف جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لئے اور ساتھ ابو جان جا رہے ہیں جنازہ پڑھ کے ابھی ہم آئے ہیں تو دھوب نکل آئی ہے جی اوپر ابھی ہم چاہے پینے لگے ہیں چاہے آگئی ہوئی ہے ادھر ہم چاہے گا تو ٹی بریک ہی ہے اور مجھے نازہ پڑھ گیا تو اس بھی لیٹ جانا شکا ہے دلہ بھائی کے یہ دیکھیں مٹی یہ کیا گویا ہے؟ یہ بات کشب نہیں ہوئی اب مٹی لگی ہے یہ سمجھے اللہ بھائی نے اس کی مٹی لگائی ہے دلہ بھائی بات میں اس کو صحیح میں میں نہیں آرہا تھا یہ شتانیہ کرتا ہے شتانیہ کرتا ہے؟ اس کا حال کرتے ہیں یہ ٹریکٹر والے بھائی آ گئے ہیں یہ ٹریکٹر والے بھائی آ چکے ہیں شیولین جی یہ گئے جی کیپ میں تیری اوکھیں پانی کٹا ہے 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 دلہ بھائی ایک تینٹ ہو آ گا دلہ بھائی بیلے بیٹھ رہے ہیں بھائی اس نے ہے بھائی بھی بیلے رہے ہیں کل رات کی جی یہ درخہ سے ٹینی جی ٹوٹ کے گر گئی ہوئی ہے تو ابھی سارے بھائی لگیں چلو بھائی جوانو چلو ٹوٹی میں آگے سے پکم ہوں چلو بھائی ابھی جی ہم گھر آ چکے ہیں کھانا کانے کے لیے تو پہر کا کھانا جی دال چاول جی آیا ہے ماشاءاللہ بھائیوں کے کپڑے جی اس طرح کی ہیں گندے سورج جی صحیح چمک رہا ہے اور ابھی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں گے فاس فوڈ میں ہاں جی اس نے آن بھائی کیا کھانا پسند کریں گے پیزا برگر چاولowitz پیز Brazilian عشان کھانی ہے کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے پوچھتے ہیں کیا کھانا ہے میری طرف سے پارٹی ہاں ہاں چاہے جی وہ شامل پر کھانا ہے کھانا ہے کیا کھانا ہے آپ نے کھانا ہے تو کھانا ہے مجھے پیزا آ بھائی کے بار大مات فرقید departure چلے پیزا ہی ہے چلیں جو پیزا آرڈر کرتے ہیں بایوں کو ہم کال کرتے ہیں تو پھر وہ دے جاتے ہیں ہمیں آ کے دے جاتے ہیں باقی یہ دور بہت پڑتا ہے سفر بہت پڑتا ہے پون کرتے ہیں ان کو اگر دے جاتے ہیں تو ان کی مہربانی خیت میں ہی ہم آرڈر کریں گے ایسا بھی ٹائم آنا ہے کہ خیت میں ہی پیزا آرڈر کر کے کھا رہے ہیں جوان لازٹ ٹائم بھی ہم نے جب گھندم کی کٹائی کر رہے تھے تب ہم نے پیزا منگوایا تھا خیت میں ہی ابھی ہم موجی لگا رہے ہیں تو ابھی ہم پھر سے منگوایاں گے تو ابھی آرڈر کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی آتے ہیں کہ نہیں باقی یہ ہماری تھوڑی سی جگہ رہ گے یہ والی یہ والی لگائیں گے اور پھر آگے والا خیت ہے اس میں لگائیں گے چلو بھائی آرڈر ہو گئے یہ کینٹ آنے آکھے لاک جانا ایک گھنٹے کے اندر جی ہم نے اس میں چاول کی فصل لگا دی نہیں ہے پیزا کھا گے تو پھر اگلے خیت میں جی شروع ہوں گے لگو لگو جتھے دلگردہ لگو ساتھ الحمدللہ جی اس خیت میں ہم نے چاول کی فصل لگا دی ہے ابھی یہ والا خیت اس میں جی ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں چلیں جی ابھی شروع کرتے ہیں کی بڑھے گا تھا یہ چھوٹے بھائی جی ہمارا آرڈر لے کے آ چکے ہیں اسلام علیکم ستاد بڑا انتظار کر رہا ہے پہلی بڑی آیا ہے دوسری بھائی تیسارے گولانتے رہے ہیں دوسری بھائی تیسارے گا یہ شاہ پھر جاگا بس تو ممار جہاں پہ دا جائیں گے توڑا نمبر بھی نیٹ تے آ رہے ہیں نیٹ تے تو سروز نہیں آ دی آج ہوں وہ لالی مونڈے میں پاس پڑھ لیا ہی تب آئی فائدہ چلیں جی یہ دو پیزے جی ہمارے آ چکے ہیں چلیں جی جوان اپنے آ چکے ہیں اینا جوان آنے دے دو پیزہ آ رہا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو باشو ملاہی بوٹی کیا بات ہے زندہ بات اگر واحد ہے دوسرا جی دانی رہنا چکے چلو بہی جوانا ہو چلو بے چلو Helena شروع کر دیو بہی لنگ ربانی چلو باشو شروع کر دیو کھو کھو چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو کمدھو سیترہ آ چھڑھےRY چکے چکے چلو بہی جوانا ہوتی آیا سواہد چاوہ چاوہ بسم اللہ الرحمن الرحمن جوانو نے جی پیزے کا ددر فادر کر کے جوان پیڑ میں لے گئے ہیں ابھی دو بندے جی ایکسرا ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں ایک یہ چھوٹا ہنان اور یہ سان بھائی بھی ہمارے ساتھ لگا رہے ہیں جوانو نے جی پیزہ کھا لیا ہے اب انہوں نے جی یہ مونجی لگانی ہے جیسے پیزہ کھایا ہے ایسے ہی مونجی لگائیں گے جوان جی انشاءاللہ یہ جگہ رہ گئی ہے پیچھے تھوڑی سی اور دن بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم ابھی ابھی لگا دیں گے تقریباً چار اور چار آٹھ بندے ہیں جی ابھی ہم ہو گئے ہیں پیزہ کھانے کے لیے پیزہ کھانے آیا ہیں جوان تو زیادہ دو بندے زیادہ ہو گئے ہیں شاواز 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 یہ کیا شوٹا جوان ایڈ ہویا ہے اس نے جی دوسرے محلے میں دیکھا ہے کہ بھائی پیزہ لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ ان کے گھر جانا ہے تو ان کو پتا چلا یہ باغ دے ہوا ہیں پیزہ کھانے کے لیے چلا جی کوئی نہیں جن کے نصیب میں تھا انہوں نے کھا لیا ہے ہمارا کھید جی یہ تقریباً ساڑھے تین اکنال ہے اگر میں پیسے دے کے یہ لگواتا تو میں تقریباً پچیس سو لگنا تھا پچیس سو سے تین ہزار لگنا تھا میرا اگر میں پیسے کسی کو دے کے لگواتا تقریباً چار ہزار پانچ سو روپیاجی پیزے آیا ہیں اتنے کے میں نے کہا چلیں بھائیوں کو یشی کرواتے ہیں پیزے مہنگے ہیں نا اگر میں ایسے پیسے دے کے لگواتا تھا میرا تقریباً تین ہزار لگنا تھا ایسے پندھنا سو ایکسٹرہ لگایا اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے جو جس جس کے نصیب میں تھا اس نے کھایا الحمدللہ جی کام ختم ہو چکا ہے یہ بس تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور شام بھی تقریباً ہو چکی ہے ادھر اپنے بھائی کی حالت چاہ کریں کیا بن گئے ہیں جی آج پوری تکھاوٹ ہوئی ہے جی سب کو بس ابھی یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی اور سارا کام کمپلیٹ ہو گئے جی الحمدللہ یہ فرس ٹائم جی ہم نے اتنی ساری منجی جوہ لگائی ہے وہ بھی ایک ہی دن میں اے کڑے کا حملہ گئی دست بھائیوں کی فیعت ہو گئی ہے بھائیوں کی فائٹ ہو گئی ہے جی چیک کریں اے حبداللہ بھائی کی طرف پہیا ہے ادھر کرو آج کا ولوگ جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کردیں اور ویڈیو کو لائک کردیں شکریہ ملتے ہیں کہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی شیئر کریں اپنے فرینڈز فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ ایک ایک بندے کو بھی شیئر کریں گے تو دو ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی رہ گئے ہیں تقریبا ستارہ اٹھارہ صرف سبسکرائبر رہ گیا جلدی سے کروا دیں شکریہ